السلام علیکم to all my Muslim brothers and sisters دوستو قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں آیت 67 سے لے کے 73 تب اس واقعے کا ذکر آتا ہے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سنواتا ہوں اس کے بعد اپنا ترجمے کا مفہوم آپ لوگوں سے بیان کروں گا اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبب ملتا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بیان کروں گا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهَا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِغٌ وَلَا بِكْرٌ قَالُوا ادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تو قائل میں مفہوم بتا رہا ہوں ایک دفعہ بنی اسریعیل کی قوم میں ایک قتل ہو گیا تھا امیر آدمی کا وہ قتل اس کے بتیجے نہیں کیا تھا لیکن بنی اسریعیل کی قوم کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ قاتل قون ہے تو وہ سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے گزارش کی کہ آپ اللہ رب العزت سے پوچھیں کہ قاتل قون ہے جب اللہ رب العزت سے پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا مفہوم ہے کہ ان کو کہیں کہ گائے زبا کریں اور مردہ گائے کا جو گوشت ہے وہ مردے کو لگائیں تو مردہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ قتل کس نے کیا اب یہ سنتے ہی ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے صرف مزاق کرنے کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت بیٹھی ہوئی تھی بچڑی کی پوجہ گائے کی پوجہ اس لحاظ سے ان کے دلوں میں محبت بیٹھی ہوئی تھی گائے کو کیسے زبا کریں اب ان لوگوں نے جو ہے وہ بہانے کرنے شروع کر دی حالکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا مفہوم ہے کہ گائے زبا کریں اس میں کوئی بھی اللہ پاک نے ڈیٹیل نہیں بتائی تھی لیکن انہوں نے ڈیٹیل پوچھنی شروع کر دی کہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے کلر کیا ہونی چاہیے اور کس طرح کی انہی چاہیے بغیرہ بغیرہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ زیادہ عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو اور زد رنگ کی ہو اور اس نے جو ہے حل نہ چلایا ہو اس طرح میں مفہوم گائے تو زبا کرنی تھی اب یہ بات بہت عجیب تھی ان لوگوں کے لیے لیکن بہرحال انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی زبا کی گائے اور گائے کا جب گوشت انہوں نے مردے کو لگایا تو مردہ زندہ ہوا اس نے بتایا کہ قاتل کون ہے اس کے بعد دوبارہ مر گیا اب یہاں پر کیا سبن ملتا ہے ہمیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت سچ ہے اللہ پاک نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے دوسری بات جس چیز کی ڈیٹیل اللہ رب العزت نہیں بتا رہے اس کے پیچھے پڑھن کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جب اللہ پاک نے نہیں بتائی ڈیٹیل تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی ڈیٹیل میں پڑھنے کی کہ اس میں حکمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اور تیسری چیز اللہ پاک نے مردہ زندہ کر کے دکھایا کہ میں قیامت والے دن مردہ زندہ کروں گا اللہ پاک کو ضرورت نہیں دی لیکن اللہ پاک نے سمجھانا تھا قوم کو جب اللہ پاک نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے لیکن پھر بھی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی قوم کو دکھایا مردہ زندہ کر کے کہ قیامت کا دن آئے گا حشر کا میدان لگے گا مرد زندہ ہوں گے میں دوبارہ تم لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کروں گا حساب کتاب لوں گا اس کے بعد پھر جنت ہے جہر نمک اللہ حافظ